دوستو اس ویڈیو میں ہم جانے گے مکیس کمار کے بارے میں جو مکیس کمار اپنے بیس پرائز سے 27 گناہ قیمت پر خریدے گئے اس بار کی منی آکسن میں مکیس کمار کا بیس پرائز 20 لاکھ روپے تھا انہیں ڈلی نے 27 گناہ قیمت دے کر اپنی ٹیم میں سامل کیا آپ کو وضع دے کہ مکیس کمار پہلے سینہ میں جانا چاہتے تھے انہوں نے تین بار کوشش کی لیکن وہ اسفل رہے بیہار میں پیدا ہوئے تیج گیندباز مکیس کمار ای پیل نیلاوی میں کروپاتی بن گئے ہیں انہیں سکروبار کو کوچی میں آیوجیت نیلاوی میں دلی کیپٹلز نے 5.5 کروڑ روپے میں کھریدہ مکیس کا بیس پرائز 20 لاکھ روپے تھا انہیں ڈلی نے 27 گناہ قیمت دے کر اپنی ٹیم میں سامل کیا مکیس کمار بیہار کے گوپال گانج کے رہنے والے ہیں گریبی کی کروڑن کے پتا کولکاتا جا کر آٹو چلانے لگے تھے مکیس گوپال گانج میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے بہترین کرکٹ کے دم پر ویہار کی انڈہ 90 ٹیم میں سامل ہوئے بعد میں پتا نے انہیں نوکری کے لیے کولکاتا بلائے مکیس نے ہمبت نائی ہاری اور کولکاتا میں کرکٹ کھیلنا جاری رکھا مکیس کولکاتا میں پرائیویٹ کلبوں کے لیے کھیلنے لگے اس دورانے ایک میچ کھیل کر پانچ سو روپے کمار لیتے تھے 2014 میں بنگال کرکٹ سنگ کے ٹرائل میں حصہ لیا مکیس نے رڑجی میچوں میں بنگال کے لیے ساندھا پردہ سن کیا اس کا پھل بھی انہیں ملا مکیس کو بھارتی ایٹ ٹیم میں سامل کیا گیا اتنا ہی نئی اس سال دکچڑ افریقہ کلاب سیریز کے لیے انہیں ٹیم انڈیا میں بھی جگہ ملی حالانکہ مکیس کو انتارسٹی کرکٹ میں ڈیبیو کرنے کا موقع بھی تک نہیں ملا ہے جس دیلی کیپٹل نے انہیں خریدہ ہے اسی کے لیے مکیس نیٹ گیندوازی بھی کرتے ہیں